محمدہ والسلی والسلیم والا رسول کریم وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیوزہد عنکم رئیس اہل البیت ویطہرکم تطہیرہ صدق اللہ لازیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیك يا سجد يا رسول اللہ وعلى آلک وصحابك يا سجد يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا سجد يا رحمة للعالمين وعلى آلک وصحابك يا سجد يا شفیع المغربین مولا يسل وسلیم دائماً ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهمين هو الحبیب اللذی ترجع شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہمی یا رب بالمصطفی بلیغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مدایا واسع الكرمی حضرات زیر قار حمد و سنا کے بعد درود و سلام بردو سید خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کا یہ دن انتہائی رحمتوں والا دن ہے کہ آج اس ماہ مقدس کی بائیسی شب اور اکیس ماہ دن گزرا جس میں مولا و کائنات سرطاج الاولیاء داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ و جہاں کریم آپ کی شہادت کا دن تھا کہوں مولا کائنات جن کو جانے کائنات بلکہ جانے جانائے کائنات شب اسرہ کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں اور نبی کریم علیہ السلام جب صحابہ اکرام دباد اللہ تعالی نے مجمعین کے درمیان بھائی چارے کی فضا قل فرما رہے تھے تو سارے صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی سرکار نے ترتیب دے دیا تو مولا کائنات عرض کرتے ہیں اللہ کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم علی رہ گیا تو حضور مسکرہ کے فرماتے ہیں علی انتا خیف الدنیا والآخرہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھیر ہے بھائی ہے اور قیامت کے در بھی میرا بھائی ہوگا تو سرکار محترم صحابہ اکرام دباد اللہ تعالی مجمعین سارے بڑی شاروالے ہیں میرے نبی نمبر نبضی پہ جلوہ فروض ہیں حضرت عمر فاروق کو دیکھا ابو بکر صدی کو دیکھا حضرت عثمان غانی کو دیکھا تینوں کو بلا کر سینے لگایا ماتھا چومہ چومہ کے بعد تینوں صحابی بیٹھ گئے این علی فرمایا علی کہاں ہے حضور میں بھی حاضر ہوں علی کو بلا کر سینے لگایا ماتھا چومہ سارے مجمع کو مخابق کر کے فرمایا لوگو یہ والی ہے جو میرا ویر ہے اس کا خون میرا خون ہے اس کا جسم میرا جسم ہے یہ علی وہ ہے جس کا خمیر میرا خمیر ہے اور اس کی اولاد اس کی ہے ساری کائنات کا نظام ہے کہ ہر کسی کی اولاد اس کے بیٹوں کی طرف سے چلے گی لیکن میری جدو ہے وہ میری بیٹی فاطمہ کی طرف سے چلے گی اور کائنات میں جتنے بھی سادات کرام ہیں وہ شہزادی کورین سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالی انہا آپ سے نسل سادات کا آغاز ہے حضور کے علاموں میں شانے حضرت علی المقتضا کررم اللہ وجہہ القریم نے کیا کچھ عرض کر سکتا ہوں جبکہ تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی دوشان والا ہے علی کو اللہ نے دوشان عطا فرمایا ہے کچھ ایسی خصوصیات ہیں علی المرتضا کررم اللہ وجہہ القریم کے ساتھ امام کائنات فرماتے ہیں میرے غلاموں حضرت نو علیہ السلام سادہ نو سو سارہ اپنے تبلیغ فرمائی اتنا وقت کوئی عبادت کرتا رہے اور ایک ہزار سال پورا پیدل حاج کرتا رہے مطلب اس نے ہزار حاج بھی کر لیا سادہ نو سو سال عبادت بھی کر لی اور اہو پہاڑ کے برابر اس نے سونہ بھی خرچ کر دیا اور امام کائنات فرماتے ہیں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے دل میں اگر علی کا پیار نہیں تو اس کو جنت کی خوشبونہ آئے گی اس کو جنت کی خوشبونہ آئے گی ایک ہزار حاج بھی کر لیا ایک ہزار حاج بھی کر لیا پیدل پیدل حاج بھی کر لیا حاج پیدل ہونے کے باوجود سادہ نو سو سال عبادت کرنے کے باوجود اور پہاڑ کے برابر سونہ حج کرنے کے باوجود امام کائنات فرماتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں جس کے سینے میں علی کا پیار نہیں ہوگا اسے جنت کی خوشبونہ تک نہ آئے گی دوستان محترم ثابت ہوا جنت سے ملے گی جو حضرت علی المتضاء کررم اللہ وجہہ القریم آپ کے ساتھ محبت کرنے بالا ہوگا اسی لئے دوستان محترم کون مولا کائنات حضرت علی المتضاء کررم اللہ وجہہ القریم ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے دو بار اپنا اللہ عبادہ دہانتہ فرمایا پہلی بات تو جب دنیا میں تشریف لائے آپ کی آنکھیں بند تھیں آپ نے آنکھیں نہ کھولی کس لئے کہ سب سے پہلے دنیا میں جاؤں تو میری آنکھیں کھنیں جو چہرہ مصطفیٰ سامنے ہو چہرہ مصطفیٰ سامنے ہو ایسے ہی ہوا حضرت علی المتضاء کررم اللہ وجہہہ القریم کوئی سرکار نے اپنی گودھ میں لیا گودھ میں لے کر جب گودھ میں لیا تو سرکار کی آنکھوں کے ساتھ آنکھیں ملی مولا کینات نے آنکھیں کھولی اور حضور کا چہرہ دیکھا ذرا پڑے ہوئے صحابہ نے پوچھا لی تو دنیا میں آ کر آنکھیں نہ کھولی تیری ماں پریشان ترہ والد پریشان رشتہ دار پریشان آپ نے آگے سے فرمایا میں نے سری آنکھیں نہ کھولی تھی تاکہ دنیا میں جاؤں تو سب سے پہلے لگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑے پہلے نگاہ دنیا میں جاؤں تو پہلے نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑ جائے اور نبی کریم علیہ السلام کے علاموں یہ وہ کرانہ ہے علی پاک پیدا ہوں تو زبانِ نبوت بطورِ گرتی حضور اتا فرمائیں شہزادی کونین دنیا میں تشریف لائیں تو بطورِ گرتی حضور اپنی زبانِ نبوت اتا فرما دیں حسرین کریمیں دنیا میں آئیں تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو یہ چار ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے دنیا میں آتے نبی کریم علیہ السلام کی زبانِ نبوت کو چوسا تھا بطورِ گرتی آپ کو حضور نے اتا فرمائی تھی ایک بار لعاب میں لعابدان سرکار نے اس وقت علی کو اتا فرمایا تھا جب علی دنیا میں آئے تھے اور دوسری بار جب سرکار نے فرمایا کل میں خیبر کے فتح کے لیے جنگہ اسے دوں گا جو قلعہ سیبر فتح کر کے آئے گا صحابہ اکرام وہ سلسل جا رہے تھے کام جاب نہ ہو رہے تھے چونکہ قلعہ سیبر فتح کرنا مولا قینات کا حصہ تھا مولا قینات کا حصہ تھا جب سرکار نے یہ کالمات فرمائے تو آر صحابی بڑھ جڑ کر آگے آ رہا ہے شاید آج مجھے حضور جنگہ اتا فرما دیں آج مجھے اتا فرما دیں آج مجھے اتا فرما دیں پھر سرکار نے پوچھا اینہ علی علی کہا ہے حضور آنکھیں رکھتی ہیں علی آج آئے نہیں تو سرکار فرماتے علی کو بلا کر لے آؤ علی کو بلایا گیا نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رہی کیا ہوا حضور آنکھیں رکھتی ہیں سرکار فرماتے قریب آؤ حضور نے پھر روابی دہا نکالا علی کی آنکھوں میں ڈالا اور آنکھیں بلکو درست ہوگی اور جنڈا پکڑا کر فرما لی جاؤ قلعہ سیبر فتح کر کے آؤ دوستار محترم کمال تعلی کا بھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کمال کمال والے کا کمال ہے جس نے فرما دیا تھا کل جنڈا اسے دوں گا جو قلعہ سیبر فتح کر کے آئے گا دوستار محترم کتنی خوش رسیبی ہے ہماری کتنی خوش بختی ہے ہماری کہ ہم اس ہستی کو ماننے والے ہیں جس ہستی کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی میرا جسم علی کا جسم ہے میرا خون علی کا خون ہے حضور کے غلاموں میرا گوشت علی کا گوشت ہے میرا بیر علی دنیا میں بھی میرا بیر ہے اور قیامت کے دنی بھی میرا بیر ہوگا دوستار محترم یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہم سم مل کر سیدنا حضرت علی المرتضی کررم اللہ وجہہ القریم کے حضور اپنی نیال نندی پیش کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہی ہماری نجات کا سبب بنے گا اللہ قریم جل و حالہ کی حضور دعا گو ہوں مالک کائنات جل و حدہ اللہ شریک حقیقت پیانی کے بعد مجھے آپ سب کو تہجر سے عمل پیرہ ہو کر زدگیاں بسر کرتے رہنے کی توفیق کاملا نفی فرمائے آمین و آخو دعوانا الحمدللہ رب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سجدنا ومولانا محمد ومعادمل الجودة والكرم وعلى آله وآ tiempo وبرک وسلم ربنا آتنا فی الدنيا حسن و ف الاخرہ حسن وقی نعذاب النار وقی نعذاب القبر وقی نعذاب الحشر وقی نعذاب السقر وقی نعذاب القرض وقی نعذاب المرض وقی نعذاب الميزان یا رب بالمستفى باللغن قاسدنا فاغفر لنا مآمدائي واسع القرمی یا رب انطلبنا منکا مغفرتا حسن خاتمتی یا مبدیانی عمی الہیل آلیم آج کے ہم سب کے حاضری اپنی بارگاہ عز و حالہ میں قبول و مذہر فرمالے الہیل آلیم جو کچھ پڑھا سماعت کیا میرے اللہ صدق کے لیے ہمارے آبا و اجاز کے لیے بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ذریعہ نجات بنا الہیل آلیم ذکر علی پاک کے توصل سے میرے مولا صدق میرے مولا کی انتہائی مشکلات میں ہے اپنی بارگاہ عالی میں سے تمام تر اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرمالے میرے اللہ اس وبا سے ہمیں نجات کلی عطا فرمالے آدماشوں کے لائق نہیں امتحانوں کے لائق نہیں میرے کریم اپنا کرم فرما کر اس وبا سے اس مسئیبت سے حضور کے ہر غلام کو نجات کلی عطا فرمالے الہیل آلیم جنہ حباب نے اس پروگرام کو ترتیب دیا میرے اللہ ان کے اور جمعہ سامین اکرام کے جلی نیک اور جائے برادے پورے فرما ہر آنے والا مشکل وقت حضور کے سارے امت کے لئے آسان فرما اللہم اندر قلوبنا بالایمان اللہم احفظنا من کل بلائی دنیا وعذاب الاخرہ تبقفنا مسلمین و الحقنا بالصالحین ربی غفر ورحمان تخیر الرحمین وصل اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتکا یا رحمت برحمتکا یا رحمتکا